بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایسٹری ایڈیل کچن میں ہوں آپ کی خوست آپ کی دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹری ایڈیل کچن تو جی ایک نئی ریسپی لے کے میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہوں آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی شاندار ہے آج ہم بنا رہے ہیں مٹکا بریانی تو اس کو بالکل میں ریسٹورن سٹائل جیسا تیار کروں گی بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ جلدے سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور میری ویڈیو کو کر دیں لائک تو پھر آئیں جی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرینڈز کڑائی کو میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے فلیم اون کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے دو میٹین سائز کی پیاز جیسے میں نے یوں چوب کر لیا ہے تو جی اب اسے ہم براؤن کر لیں گے اور ہم نے اس کو ڈاک براؤن کرنا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بریانی میں جو پیاز جوز کی جاتی ہے وہ ڈاک براؤن کلر کی ہی جوز کی جاتی ہے تو اس کو پہلے ہم کر لیں گے ڈاک براؤن تو پھر اس کے بعد میں بتاؤں گی آپ کو کیا کرنا ہے تو جب یہ براؤن ہونا شروع ہو جائے اسٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں ون ٹیبر سپون گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے تو اس کو اب ہم ہلا لیں گے اچھے طرح سے گرم مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائے پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے تو اس ٹیچ پہ ہم کیا کریں گے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین میڈیم سائز کی ٹیمارٹر جسے میں نے رفلی جوپ کیا ہے تو اس کو ہم اچھے طرح سے اس کے اندر مکس کریں گے جی تو مکس کر لینے کے بعد ہم فلیم کو کر دیں گے تھوڑا سا لو اور اس کو ہم تھوڑے دری کے لیے تقریباً ایک منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائے جی تو ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا مکس کر لیں گے اسے اور ٹیمارٹر کو یوں ہلکا ہلکا سا ہم میش کر لیں گے تاکہ وہ پیاس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو آپ یہاں پہ چاہیں تو وہ جو لکڑی والا سپیچلہ ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں سلیکون کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ بنا رہے ہیں بریانی تو بریانی کا جو مسالہ تیار کیا جاتا ہے اس میں آپ کا پتہ ہے کہ بعض اوقات مسالے کھڑے ہی رکھے جاتے ہیں اور بعض اوقات مسالے بلکل میش کر لیے جاتے ہیں تو اس ٹیچ پہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ون کےجی جیکن چکن کو کریں گے ہم اس طرح سے مکس تو چکن کو ڈال لینے کے بعد فورا ہم ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے تو سپائسز میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون جنجر پاوڈر ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ون ٹی سپون نمک اور نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں کام یا زیادہ رکھ سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر چیلی فلیکس ڈالیں گے ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی ہم ڈالیں گے لان مچ پاوڈر اور اس کے بعد جو اس میں ہم نے سپیشل چیز ڈالنی ہے یہ دیکھیں ہیں دھنیا اور ہری میرچوں کا میں نے پیнения اور ہری میرچوں کا میں نے پیس تیار کیا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے یہ تیکریبان ٹی سپون ہے تو یہ سارا ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ہم کر لیں گے میکس جو مٹکہ پریانی بنائے جاتی ہے اس میں ہری مسالہ ہیں وہ نازمی ہی جونز کی آ جاتا ہے لیکنہ عباس Omega ہے اس کے لوک جو ہے آپ کوئی بھی کوشت لینے ضروری نہیں ہے کہ آپ چکن ہی لیں مطل یا بیف آپ جو بھی لے رہے ہیں اس میں آپ ہرے سپائسز جو ہے وہ لازمی ایڈ کیجئے گا تھوڑا سا ہرادنیا لے لیجئے تھوڑی سی مرچے لے لیجئے اور اگر پدینہ مل جائے تو کیا ہی بات ان تینوں کو مکس کر کے آپ اس کا پیسٹ بنا لیں اور جب بھی ایک کلو میں تقریباً ٹو ٹیبر سپون کافی ہے تو جب بھی آپ مٹکہ بریانی بنائیں تو اس میں ہرے مسائلے لازمی یوز کریں تو اب بھی تو ہمارا چکن تیار بھی نہیں ہوا جی بہت پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئے گئے ایک منٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دھنیا پاوڈر تو اس کو بھی ہم کر لیں گے مکس پانچ منٹ تک ہم نے اچھے سی اس کی بھونائی کرنی ہے تاکہ گوش جو ہے وہ گل بھی جائے اور پیاری سی خوشبو جیسے کہ اب اٹھ رہی ہے اس سے بھی زیادہ پیاری تیز خوشبو اس میں اٹھنا شروع ہو جائے تو آج کے جو ریسپی ہے سپیشل میں اپنی فرنڈ کے کہنے میں بنا رہی ہوں اس کو مٹکہ بریانی بہت پسند ہے اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ریسپی یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ریسپی بہت اچھی بنتی ہے اور خاص طور پر اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آنے والے ہیں تو آپ اس کو لازمی بنائیں اور جو مہمان ہوں گے یقین کریں انشاءاللہ آپ کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے اور اگر سپیشل خاص طور پر وہ لڑکیاں جن کی ابھی شادی ہونے والی ہیں تو وہ ویڈیو کو لازمی مواج کریں وہ لازمی طور پر اپنے اس ریسپی کو سیکھیں تاکہ جب ان کی شادی ہو اپنے سسرال میں جا کے اپنے سسرال والوں کو دل جیس سکیں اس کے سائیڈے جو ہیں ہم لازمی طور پر ساف کریں گے کیونکہ سائیڈوں پر جو مسالہ لگ جاتا ہے وہ بعض اوقات جل بھی جاتا ہے کیونکہ جب ہم فلیم تھوڑا سا ہائی کرتے ہیں تو وہ مسالہ جل جاتا ہے تو اس لئے آپ سائیڈے جو ہوتی ہیں اس کی لازمی ریموو کیا کریں اس کو میں نے لو فلیم کر دیا ہے اور اب ہم اس کو تقریباً تین منٹ تک لو فلیم پر پکائیں گے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بالکل بھی پانی یوز نہیں کیا تو جب ہم نے مسالے کو بھوننا ہے اس کی بھونائی کے دوران آپ نے کوئی پانی ایٹ نہیں کرنا یہ جب ہم نے ٹیمارٹر ڈالنے ہیں یہ اسی پانی میں چکن ہمارا گل جاتا ہے اور چکن کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے تو اس پانی میں بھی وہ گل جاتا ہے تو اس لئے آپ کو اس میں پانی ایٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو بس چمچ کو چلاتے ہوئے آپ نے اس کو کوپ کرنا ہے تاکہ آپ کا گوشت ہے وہ جلے نہ اور اس بات کا بھی کیا رکھنا ہے کہ گوشت ٹوٹے نہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے اور لیڈس کا ہم لگا دیں گے تو جب ہم نے اس کو دم پہ رکھنا ہے آپ نے اس میں پانی وغیرہ بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا صرف دو سے تین منٹ دکھ ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تو جی اس کا دم ہو چکا ہے اسے ہم چیک کرنے گے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور بہت اچھی اس کی لکائی ہے تو ہم تھوڑا سا چمچ کو چلائیں گے چکن ہمارا گل چکا ہے تو اب ہم کیا کر دیں گے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بریانی ایسنس تو ون ٹی سپون ہم اس میں بریانی ایسس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو سکیپ کر دیں تو جی اسے ہم کر دیں گے اچھی طرح سے مکس فلیم تھوڑا سا ہم بڑھا دیں گے تو ایک منٹ تک مزید اس کی ہم بھنائی کریں گے پھر ہم اسے گیس سے اتار لیں گے جی تو فرنس دیکھیں یہاں پہ میں نے لیے ہیں تقریبا 900 گرام میرے پاس یہ چاول ہے جس کو میں نے بوائل کیا ہے ان کو میں نے 80% تک بوائل کیا ہے اور اس کو بوائل کرتے ہیں میں نے اس میں 2 ٹی بل سپون نمک اور 3 ٹی بل سپون میں نے ککنگ آئل کا ایڈ کیا تھا اور میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ 80% تک کک ہے تو جی ہم کیا کریں گے ہم لیں گے اس طرح کا ایک مٹکہ تو اس میں ہم ڈالیں گے اپنی بریانی اور اس کو ہم کس طرح سے سیٹ کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں تو جی سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو میں چیک کرواتی ہوں ساتھ ساتھ اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چاول تو اس پہ اب ہم فوڈ کلر ڈالیں گے تو ہم لیں گے 1 ٹی سپون ملک اس میں ہم ایڈ کر دیں گے فوڈ کلر میں اس میں تقریباً ایک سے دو ڈرو پہ ہی ڈالوں گی اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس طرح سے تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس کو تو جی اب ہم کیا کریں گے فائنل سٹیپ اس کا یہ ہے کہ اس کو ہم کریں گے اوپر سے کور تو کور کس طرح سے کرنا ہے آپ کو بتاتی ہوں تو جی ہم لیں گے اس طرح کا ایک فائلنگ ریپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کے اوپر کوئی بھی اس کے ناب کا چھوٹا سا لڈ لگائیں اور اس کو یہ راؤنڈ میں یوں کور کرنے اور اس کو آٹے کے ساتھ اس کے جو ساری سائٹیں ہیں اس کو کور کرنے تو یہ فائل پیبر ہم یوں اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم یوں اچھی طرح سے ہم اس کو دبا دیں گے تاکہ یہ اترے نہ چلیں جی اب ہم کیا کریں گے نیکس میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی مزیدار سا سٹیپ ہے یہ جی تو فرنز نیکس ہم رکھیں گے اس کو دم پہ تو دم پہ رکھنے کے لیے میں نے کوئلے لے کے اس کو کڑاہی میں رکھا ہے اور اب ہم کیا کریں گے جی ہم اس کو رکھیں گے دم پہ اور آپ کو بتا ہے پیچھے آپ کو ٹون ٹون کے خانز آ رہی ہوگی جی میرے یو پیس کے چارجنگ ختم ہو چکی ہے ہماری آج صبح سے لائٹ نہیں آ رہی تو اب ہم اس کو دم دے لیتے ہیں جی تو فرنز ہماری بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی یہ گرم ہے اس لئے میں نے اس کو سٹینڈ کے اوپر رکھ دیا ہے تو اس کا کور ہم ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی تو بلکل آرام سے گرم ہے ابھی یہ تو ماشاءاللہ ہماری بریانی ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں کیا کروں گے جی ہم اس کو تھوڑا سا ہی لاتے ہیں اور مٹکے میں سے ہم اس کو نکالیں گے چلیں جی یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو ہم پکڑیں گے اور سٹینڈ کو ہم کر دیں گے سائیڈ پہ پلیٹ لیں گے پلیٹ میں ہم اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بریانی کو چیک کر سکتے ہیں بہت پیاری خوشبو آرہی ہے بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے تو ابھی میں اس کو ٹیسٹ بھی کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو جی فرینڈز ہماری مٹکہ بریانی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار بنی ہے بہت ہی شاندار بنی ہے اس کو میں بلکو ریسٹورن سٹائل جیسا تیار کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پوری ویڈیو کو واش کرنا ہے کہیں سے آپ نے سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی ضروری انفرمیشن ہو آپ سے چھوٹ نہ جائیں تو جی سب سے لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک تو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ